خبر شامل کرتے ہیں لودھرہ سے جہاں پر مینسپل انتظامیہ کی غفلہ سے شہر کے بیچوں بیچ موجود اولڈ مینسپل سٹیڈیم کچرا کنڈی کا منظر پیش کر رہا ہے آپ سے کچھ دیر قبل ہمارے نمائندہ آسف فنیف نے لوگوں کو درپیش مشکلات سے ہمیں آگاہ کیا ہے ملاحظہ کیجئے جی اس وقت ہم موجود ہیں مینسپل سٹیڈیم لودھرہ کے مین انٹری گیٹ پر اور آپ میرے اکب میں دیکھ رہے ہوں گے فلیتھ ڈیپو بنا دیا ہے مینسپل سٹیڈیم اولڈ لوڈھرہ کو مینسپل کمیٹی لوڈھرہ نے یہاں حالات اس وقت یہ ہیں کہ پورے شہر کے تیس وارز کا کورا کرکٹ جو ہے وہ یہاں لاکر سٹیڈیم کے مین گیٹ پر پھینک دیا جاتا اور پھر اسے اٹھانے کے لیے مہینوں مہینوں مینسپل کمیٹی کا عملہ نہیں آتا اس وقت ہمارے ساتھ موجود یہاں کے شہری ہیں جو یہاں سے روزانہ گزرتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں بات یہ ہے جی ہم نے دکانے ہماری دکانے ہیں مٹھائی کی دکانے ہیں کاروبار ہمارے ہیں اتنے اتنے پیسے بھرے ہوئے ایڈوانس پانچ پانچ دس دس لاکھ روپے ایڈوانس ہے اور کرایا بھی بہت مہنگا ہے اور ہماری یہاں گندگیر کی یہ آلات ہیں جس کو کہتے ہیں ہاں جی کرا دیتے ہیں جس کو کہتے ہیں اقرار کھانے کی ہماری دکانیں سموسے دیبلے پکوڑے ہر چیز کی دکانیں یہ آلات ہے جس کو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہاں ہو جائے گا لیکن یہ آلات ہے اور وہ آتے ہیں آکے وہ ہمارے سے جرمانہ گیر دیتے ہیں دکانوں پر صفائی نہیں ہے مکھی نہیں ہے یہ نہیں ہے ہم کیا کریں کہاں جائیں ہم یہ آلات ہمارے علاقے اس کے بنے ہوئی ہیں یہ کتھا یہ گند دیکھیں یہ آلات دیکھیں اتنی مکھیے اتنی گندے یہاں بہت ساری علات خراب ہوئی ہے اور دکانوں پر دیکھیں آپ جا کے اتنی گندگی ہے اتنی گندگی ہے کہ بے حد سے زیادہ جی آپ نے سنا کہ یہاں جو یہ بھائی صاحب کا یہی کہنا ہے کہ ان کی باہر دکان ہے ان کا روز یہاں گزرنا ہے دکان جو ہے وہ شاہ خرد و نوش کی ہے مٹھائی بنانے کی دکان ہے لیکن اس پر مکھیاں اسی گندگی کی وجہ سے بے تہاشا مکھیاں جو ہیں وہ یہاں جمع ہو جاتی ہیں پھر ظلم یہ ہے کہ اس گندگی کو اٹھانے کے لیے مکھیوں کو طلف کرنے کا طریقہ ڈھونڈنے کی بجائے افسران آتے ہیں اور ان کی دکانوں پر انہی پر الزام لگا کر کہ مکھیاں کیوں ہو رہی ہیں گند کیوں ہو رہا ہے تافون کیوں ہو رہا ہے انہی پر جو مانا کر کے چل جاتے ہیں سو منسپل سٹیڈیم لودرہ کی حالت اظہار آپ کو دکھانا مقصد تھا اور ساتھ ہی ڈپٹری کمیشنر لودرہ رائے محمد یاسر بھٹی سے بھی یہاں کے لوگوں کا یہ اپیل ہے یہ مطالبہ ہے کہ فوری طور پر اس منسپل سٹیڈیم کو بچوں کے کھیلنے کا گراؤنڈ بنایا جائے نہ کہ شہر کا فلت ڈپو